وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بیسویں پارے کا ہمارا اختتام ہو جائے گا اور ہماری سورت چل رہی ہے سورہ انقبوت اور انقبوت کا معنی ہے مکڑی مشرقین کا جو رویہ اور ان کا عقیدہ ہے اپنے بتوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کو بڑا نرم گھر کہا ہے اور جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ تعلق ہے اللہ نے اس کو بڑا مضبوط گھر کہا ہے تو یہ مکڑی کے جالے کے ساتھ جو تشبیح ہے یہ مشرقین کے عقائد اور ان کا جو عمل ہے اس کو دی گئی ہے اللہ رب العزت نے ہر مکی سورت کی طرح اس میں بھی انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہماری کل اور پرسوں کی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ پڑا اور ان قوموں کی جو برائیاں تھیں وہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سامنے رکھی اور اہل مکہ کی جو برائیاں تھیں ان کی مماثلت بنیادی طور پر جو ہے وہ سامنے رکھنا مقصود تھی اور جو آج کی آیات مبارکہ ہیں ان میں تھوڑا پچھلی آیات کے مقابلے میں اختصار کے ساتھ انبیاء کا تذکرہ ہے وہاں ڈیٹیل کے ساتھ تین انبیاء کا تذکرہ تھا اور یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے حضرت حود علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے یہ جو دونوں انبیاء ہیں ان کی قوموں کا تذکرہ ہے بنیادی طور پر اور پھر تین تاریخ کے بہت بڑے بڑے متکبر بڑے بڑے ظالم اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کارون فرعون اور حامان ان تینوں شخصوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان ساری چیزوں سے مقصود کیا ہے کہ اے حبیب کریم آپ پہلے مکہ کو دعوت دیں کہ زیادہ دور نہ جائیں آپ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم سمود اگر اس کی بربادی دیکھنا چاہیں تو یہ تو تمہیں مناہ مزدلفہ اور عرفات اس سے بھی آگے جانے کی ضرورت نہیں وہ وادی حجر اسی جگہ پر ہے آپ جا کر وہاں پر دیکھ لیں کہ ان کی بربادی کا سامان کیا ہوا آج بھی جو حجاج اور لوگ جاتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے وہاں وہ جب عرفات اور مناہ مزدلفہ میں وہاں وادی حجر جو ہے وہاں سے بچ کر نکلنے کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافلے کو یہاں تک فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے وادی حجر جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا اس کوئے سے اور اس جگہ سے تم نے پانی بھی نہیں پینا اور اگر جن صحابہ نے کو پانی مشکیزوں میں بھرا تھا یا کواتا گوندا تھا یا ضرورت کے لیے لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں بھی ذائع کروا دیں اور آپ نے فرمایا یہاں سے دوڑ کر نکل جاؤ کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے تو یہ جو ہے ان چند چیزوں کا جو ہے وہ آج کی آیات میں تذکرہ ہے تو ترجمے میں بات واضح ہو جائے گی بڑا آسان سا ترجمہ ہے ان ساری چیزوں کا اور آج کی آیات جو نو ہیں تقریباً ان کے زمن میں ایمان باللہ کی بات ہمیں ملے گی ایمان بالرسالت کی بات ملے گی ایمان بالآخرت کی بات ملے گی اور یہ ہمارے پانچ بنیادی اقائد میں سے تین بڑے اقائد ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخر اب ذرا ترجمہ دیکھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبَا مابوب ان کو بتائیں اور آپ بھی سنیں وَإِلَى مَدْيَنَا اور اس سے پہلے جو فیل ہے وہ وہی ہے وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا نو کو ہم نے بھیجا ابراہیم کو ہم نے بھیجا لوت کو وہ فیل یا نہیں ہے لیکن بات چونکہ وہی چل رہی ہے تو وہاں سے بات شروع ہوئی اور ہم نے بھیجا الَا مَدْيَنَا الَا کَمَنَا کی طرف مَدْيَنَا مَدْيَنَ کی طرف اَخَاهُمْ ان کے بھائی کو شُعِبَا شُعِب کو حضر شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی کا آگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے نبی نہیں آئے وہ اپنی قوم سے ہی اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا اور دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو مَدْيَنَ ہے یہ علاقے کا نام ہے اور اس کی جو مفسرین نے ہسٹری لکھی ہے وہ یہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے ان کا نام مَدْيَنَ بھی تھا تو اس مناسبت سے ان کے رہنے والے لوگوں کو اس جگہ کوئی کیا کہا گیا مَدْيَنَ کیونکہ ہمارے ہاں حضرت عبراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے ہی معروف ہیں حضرت اسخاق اور حضرت اسماعیل یہ اس لیے معروف ہیں کہ ان سے دو بڑی بڑے گروہ چلے ہیں ایک بنی اسرائیل کا اور دوسرا بنی اسماعیل کا ورنہ اور بھی اولادیں اور اور بھی پوری ہسٹی ہے یہ بڑی بڑی قومیں قومیں عمال کا جو ہے یہ بھی اسی ایک سلسلے کا جو ہے وہ آگے تک تسلسلیں اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف اخا ہم ان کے بھائی شعیبہ جناب شعیب کو فقالہ آپ نے فرمایا اپنی قوم کو یا قومِ بُدُ اللَّا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی یہ کونسا عقیدہ آگیا جی عقید ہے توحید توحید باری تعلیٰ عبادت کرو تو اللہ کی وَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَاوْ کَمَنَا اور اِرْجُو رَجَا يَرْجُو تو اُرْجُو اور تم امید رکھو رجا رکھو الْيَوْمَ الْآخِرَةِ آخرت کے یہ ہے ایمان بال آخرت آخرت کی اوپر ایمان وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نَا چَلُو پھرُو زمین میں مُفْسِدِينَ فَسَاد کرتے ہوئے تو یہ فساد چونکہ اہلِ مکہ بھی کرتے تھے تو اللہ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کہ اپنے حبیب کو تسلی دی اور پھر ایک اگلہ اللہ عمل جو ہے وہ ارشاد فرمایا قوم کا جواب کیا تھا جیسے رسول اللہ کو آقا علیہ السلام کو ریسپونس دیا جا رہا ہے مکہ کے لوگوں کی طرف سے تو وہ بھی تو ایسے ہی تھا کہ لوگ دائر اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تیرہ سال محنت کی ہے مکہ میں اعلانِ نبوت کے بعد تو ٹرپل فگر میں بھی لوگ نہیں گئے جو دائر اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ہجرت بھی کرنا پڑی پھر آگے غزوات بھی تھے تو یہ تسلی دلائے گی مابوب اگر آپ کو یہ جٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے جو سلسلہ انبیاء ہے آپ کے بھائیوں کو بھی جٹلایا گیا ہے فَقَذَّبُوْهُ فَاقَمَانَا پھر دین قَذَّبُوْ انہوں نے جٹلایا ہُو ان کو حضرت شعب علیہ السلام کو یہ پرو ناؤن ہے اور یہ ناؤن جو ہے وہ شعب کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُوْ تو فَاقَمَانَتُوْ پھر آخَذَتْ آن لیا ہُمْ ان کو الرَّجْفَتُوْ جھٹکوں نے زلزلے کے جو جھٹکے ہیں انہوں نے اس قوم کو بھی آن لیا فَأَسْبَحُوْ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِن اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ کور کرنے کوشش کرتا ہے تو وہ قوم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ قوم گھٹنوں کے بال بیٹھی تھی اتنا شدید زلزلہ تھا اٹھ نہیں سکے انہی گھٹنوں کے بال ہی ان کی بستیاں ان کی اوپر گریں تو جاسمین کا معنی ہے یہ تباہی کا سامان تھا ہم نے کل پرسوں دیکھا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ایران میں بڑا شدید زلزلہ آیا آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہو تو وہ اتنا کچھ شدید زلزلہ تھا کہ پہاڑوں سے جو ہے وہ جیسے تھوہا نکل رہا ہے پہاڑ اتنے وائبریٹ ہوئے ہیں کہ تھوہا نکل رہا ہے وہ قیامت کا جو سامان ہے الکاریہ تو ملکاریہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے روئی کی طرح تو یہ تو آنکھوں دیکھا منظر چند دن کا پہلے کا تھا تو جس قوم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے باقیدہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کے زلزلے کا اور اس کی کڑک کا عالم کیا ہوگا فَأَصْبَحُو پھر انہ نے صبح اس حال میں کی کہ فی دارِ ہم تھے وہ اپنے گھروں میں ہی لیکن جاسمین گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے اسی کے اوپر ہی اللہ نے ان کی امارتوں کو گرا دیا تو یہ اتنا سارا بس تذکرہ ہے دو آیات میں حضرت شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا مقصد کیا ہے قوم شعب نے بھی جناب شعب کو جھٹلا دیا انجام کیا بنا بربادی آگے آئیں جی وَعَادًا وَسَمُودًا وَاوْکَمَنَا اور آدھا اور جو ہم نے برباد کیا آدھ کو بھی وَسَمُودًا اور سمود کو بھی ان کے انبیاء کا ذکر نہیں کیا پہلے انبیاء کا سسرہ چلتا آ رہا ہے اب بربادی کا چونکہ تذکرہ ہے اور بات وائنڈ اپ کرنی ہے آخری آخری آیات ہیں تو پھر صرف بربادی کا تذکرہ کیا قوم آدھ کے نبی حضرت حود تھے اور قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے تو ہم نے قوم آدھ کو بھی برباد کیا قوم سمود کو بھی برباد کیا ہم نے پہلے پڑا تھا کہ یہ آدھ اور سمود کا مطلب کیا ہے آدھ اور سمود دوش اشخاص کا نام تھا یہ قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے اس وجہ سے ان کی آگے نسل ہی پوری کیا کہلائی قوم آدھ اور قوم سمود اپنے بڑے بڑے لوگوں کی وجہ سے یہ قبیلے بن گئے وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمْ مَسَاكِنِهِمْ واؤ کا معنی اور قَدْ تَبَيَّنَا بڑا واضح ہے لَكُمْ تمہارے لیے مِمْ مَسَاكِنِهِمْ ان کے جو مکانات اور ان کے مسکن ہیں وہ تم پہ بڑے واضح ہیں کیوں کہ یہ جو باتیں تھیں یہ مکہ سے اتنی دور نہیں تھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے قوم کی بربادی مکہ کے قرب و جوار میں تھی تو اللہ فرما رہے ہم نے قوم آدھ کو برباد کیا قوم سمود کو برباد کیا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمْ مَسَاكِنِهِمْ اور واضح ہیں اے مخاطب اے حبیب اے اہل مکہ آپ کے لیے مِمْ مَسَاكِنِهِمْ ان کے جو مکانات ہیں وہ تمہارے سامنے واضح ہیں تم تجارت کے لیے ادھر ادھر کے سفر کرتے ہو تو کہیں راستے میں جا کے ان قوموں کی بربادی بھی دیکھ لینا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَا لَهُمْ وَاوکَمَنَا اور زَيَّنَا مُزَيَّن کیا ڈیکوریٹ کر دیا لہم ان کے لیے الشیطان نے ان کے لیے مُزَيَّن کر دیئے تھے قوم آدھ و سمود کے لیے عَامَا لَهُمْ ان کے عَامَال یہ آئیت جو ہے نا جی یہ ہمیں چوبیس گھنٹے اپنے مدے نظر رکھنی چاہیے کہ شیطان کبھی کبھی کچھ عَامَال بڑے آلہ بنا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ ان کو کرو اور ہم ان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ڈیکوریشن کس کی ہوتی ہے شیطان کی اس لیے ہمارے ہاں پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول نے جو پیرامیٹرز ہمیں دیئے ہیں اگر ہم ان کے اوپر رہیں گے تو انسانی زندگی بڑی بہتر چلے گی تو اس لیے شیطان کا آمال کو سجا کر ڈیکوریٹ کر کے انسان کے سامنے رکھنا انسان کا ان کاموں کو اچیب کرنے کے لیے تن مند دن کی قربانی لگا دینا اور پھر کہنا کہ میں بہت آلہ ہوں ہمیں یہ ترویت مل رہی ہے کہ آلہ صرف وہ کام ہے جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے ہمیں کر کے دکھا دیا فَصَدَّهُمْ عَنِسْسَبِيلِ فَاکَمَنَا پَسْ يَا تُو دَن صَدَّهُمْ ان کو روک دیا عَنِسْسَبِيلِ راستے سے شیطان نے ان کے آمال ڈیکوریٹ کیے اور ان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دیا وَقَانُوا مُسْتَبْسِرِينَ اور حالانکہ وہ تھے مُسْتَبْسِرِينَ بڑی بصیرت رکھنے والے لوگ تھے بڑی شعور رکھنے والی قوم تھی مُسْتَبْسِرِينَ بَسَارَت سے نکلائے بصیرت اور بسارت وہ بڑی دیکھ بال کے چلنے والی قوم تھی لیکن یہاں جو ہے وہ شیطان کی حتے چڑھ گئی پھر تین لوگوں کا متصل تذکرہ ہے جی لمبی چوڑی بات نہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ یہ جو تین لوگ تھے اللہ فرما رہا ہے ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا وَقَارُونَ وَاوْکَمَانَ اور کَارُونَ کیا وہ پیچھے جو فیل تھا نہ جی ہلاکت والا اس کو اور اللہ کے عذاب کا جو آن لینا تھا اس کو اس کی اوپر ہم نے مینج کرنا ہے وَقَارُونَ اور ہم نے ہلاک کر دیا کارون کو وَفِرْعَوْنَ اور فیرون کو وَحَامَانَ اور حَامَانَ ان کا تعلق جو ہے دونوں کا فیرون کے ساتھ جو ہے وہ رشتداری والا بھی تھا اور ان کا وزیر داخلہ خارجہ اور وزیر خزانہ والا بھی تھا تو فیرون نے خدا ہی دعویٰ بھی کر دیا اللہ فرما رہا ہے مکہ کے لوگ ابو جہل ابو اللہ اب تو صرف منکر ہیں انہوں نے تو خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو ان کا مقدر بھی بربادی ہے لیکن ان سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی برباد ہو چکے ہیں ان تین لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَاوْكَمَنَ اور لَقَدْ بِلَا شُبَى یقیناً کوئی شک نہیں جَاءَهُمْ ان کے پاس آئے موسیٰ جنابِ موسیٰ میرا نیک بندہ آیا ان کے پاس بِالْبَيِّنَاتِ بڑی وَضِع وَضِع چیزیں لے کر وَضِع نشانیاں لے کر وہ کیا تھے موجزات تھے اصحاب مارا تو سمندر نے راستہ دے دیا اصحاب مارا تو جنابارہ چشمے جاری ہو کے پھر آسمان سے جو ہے وہ پکا پکایا کھانا آگیا بادل سایا کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے موجزات تورات جیسے ہی وضع ہم نے عطا کیے فَسْتَقْبَرُ فِي الْأَرْضِ لیکن فَاکَمَانَا پھر بھی اسْتَقْبَرُ انہوں نے کیا کیا تَقْبُر کیا فِي الْأَرْضِ زمین میں وَمَا قَانُوا صَابِقِينَ یہ ہے ایک دھمکی والا جملہ چھوٹا سا انہوں نے تَقْبُر کیا لیکن اللہ فرمارا ہے وَمَا قَانُوا صَابِقِينَ یہ ہم سے آگے بڑھنے والے تو نہیں تھے وَاو کَوَانَا اور مَا نَحِن قَانُوا تھے صَابِقِينَ سبقت لے جانے والے اللہ فرمارا ہے کہ یہ پھر ہم سے سبقت لے جانے والے تو نہیں تھے جیسے باپ بیٹے سے تنگ ہو تو کبھی کہہ دیتا ہے میں باپ ہوں تو بیٹا ہے مجھ سے آگے تو نہیں نکل سکتا اسی لئے اللہ بھی اسی لہجے میں فرمارا آئے کہ بے شک زمین میں وہ متکبر رہے لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے تو نہیں تھے ہم سے تو انہوں نے پیچھے ہی رہنا تھا فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِزَمْبِهِ فَاکَمَنَا پَسْ کُلَّنْ ہر ایک کو تمام کو اخذنا ہم نے دبوچ لیا ہم نے پکڑ لیا بِزَمْبِهِ اس کے گناہ کے سباب با زمب اور ہی یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے بِزَمْبِهِ اس کے گناہ کے باعث ہم نے ان میں سے ہر ایک کو پکڑ لیا اچھا ان میں سے پھر جو الگ الگ عذاب آئے ان کو لین میں بیان کر دیا فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا تو ان میں سے کچھ وہ تھے مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ جن کے اوپر ہم نے بھیجے تھے یا رسول کا معنی ویسے ہوتا ہے بھیجنا لیکن آپ پتھر تو بھیجے نہیں جاتے پتھر تو برسائے جاتے ہیں لیکن چونکہ ان میں ترسیل کا معنی ہے اس لیے ور بھی یہ یوز کیا گیا ان میں سے باز کی اوپر ہم نے برسائے حاسبہ پتھر بڑے شدیر پتھر برسائے وَمِنْهُمْ مَنْ آخَذَتْهُ سَيْحَا اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو پکڑ لیا اَسْسَيْحَا شدیر کڑک نے شدیر جھٹکوں نے ان کو پکڑ لیا چیخو پکار نے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِحِلْ عَرْد وَاوْ کَمَنْا اور مِنْ سے ہم ان میں سے ان میں سے کچھ وہ تھے مَنْ جن کو خَسَفْنَا ہم نے دھسا دیا دھکیل دیا بِحِلْ عَرْدہ کس میں جن کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا تو غرق کرنے کے لیے پیچھے مثال دی گئی کس کی فیرون کی اسی لیے ہم نے ایک مثال سنی ہے کہ ایک بندہ ہے جو اپنے خزانوں اور چابیوں کے ساتھ آج تک زمین میں دھسا جا رہا ہے اور قیامت تک دھسا جاتا رہے گا وہ کون ہے یہ اس کا تذکرہ جی کانور کا تو پیچھ پہلے لوگوں کا ذکر کیا پھر اسی روٹین سے ان کی جو عذاب تھے ان کو ذکر کر دیا ذہن میں سوال پیدا ہوا اللہ تو بڑا رحیم ہے تو اتنا ان لوگوں کی اوپر عذاب یہ اللہ کی صفت رحیمیت کے تو بڑا خلاف ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو نہیں عذاب دیا یہ مستحق خود اس بات کے بنے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْ لِمَا هُمْ وَاوْ کَمَانَ اور مَا نہیں كَانَا ہے یا تھا اللہ ہو اللہ لِيَزْ لِمَا هُمْ ان کے اوپر ظلم کرنے والا اللہ نہیں تھا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ ان کے اوپر ظلم کرے وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْ لِمُونْ وَلَاكِنْ اچھا جو لیکن کا مفہوم ہوتا ہے نا جی وہ ہوتا ہے ہاں یعنی ایک بات ایسی ہو جو فائنڈنگز والی ہو تو کہا وَلَاكِنْ هاں اللہ ظالم نہیں ہے ہاں کَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْ لِمُونْ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے کَانُوا يَزْ لِمُونْ جو ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو ہے ظلم کیا کرتے تھے ہمیشہ یہ ان کا وطیرہ تھا اس لیے جو ہے ان کو پکڑ لیا گیا اب وہ آیت آئی ہے جی جس کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے انکبوت ان کی اب یہ جو سارے ڈھکوصلے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے گونسلے تھے خدایت کے رسولوں نے تکبر کرنے کے نافرمانی کے ان کو مثال دی گئی مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا مَسَلُ وَمِثَال اللَّذِينَ اُن لوگوں کی اتَّخَذُوا جنہوں نے بنا لیے مِن دُونِ اللَّهِ 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 کو چھوڑ کر اولیاء دوست جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا لیے کَمَسَلِ ان کی مثال ہے کَمَسَلِ الْعَنْقَبُوت مکڑی کی طرح ان کی مثال مکڑی اور مکڑی کے جالے کی طرح ہے اتَّخَذَتْ بَیْتَا اس نے کیا بنا لیا گھر بنا لیا مکڑی نے اپنا گھر بڑی محنت کے ساتھ بُن دیا جالا لیکن وَإِنَّ اَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْقَبُوتِ اِنَّ بے شک اَوْحَنْ سب سے زیادہ کمزور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ میری امت میں وَحَنْ آ جائے گا تو صحابہ نے رضی کی حضور وَحَنْ کمانا کیا ہے آپ نے فرمایا وہ کمزور ہو جائے گی تو صحابہ رضی کرتے ہیں حضور کمزور کے کیسے ہوگی مال و اسباب کے اعتبار سے آپ نے فرمایا نہیں مال اسباب قربے قیامت بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ نعمتیں بھی ہوگی لیکن وَحَنْ ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا تو یہ وَحَنْ کا معنی لغوی کیا ہے کمزوری اچھا ماں اپنے بچے کو نو مہینے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے وہاں بھی قرآن نے یہ کہا ہے کہ حَمَلَتْ ہو ان کی جو ماں بچے کی ہے وہ اٹھاتی ہے وَحَنًا الَا وَحَنْ ایک بوجھ کے اوپر بوجھ اٹھاتے ہوئے اور یہ چیزیں جو ہیں کمزور ہوتے ہوئے کمزوریاں برداشت کرتے ہوئے وہ اٹھاتی ہے تو یہ وَحَنْ کا معنی جو ہے یہ کمزوری ہے وَإِنَّا أَوْحَنَ الْبُيُوتِ بے شک جو کمزور ترین گھر ہے لَبَیْتُ الْأَنْقَبُوتِ وہ جو ہے وہ مکڑی کا جو ہے وہ گھر ہے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ بھی اس حقیقت کو جان لیتے تو جب تفسیریں پڑھی جاتی ہیں تو ہمارے ہاں ایک بڑا علمیہ رہا ہے کہ ہمارے جو مسالک کی تفسیر ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ بڑے زہرالود کلمات سے بھری پڑی میں نے یہ آیاتِ آیاتِ مبارکہ دوسری تفسیر میں بھی دیکھیں دوسرے مکاتبِ فکر کی تو ان آیات کو اولیاء اللہ کے اوپر جسپان کیا گیا کہ جن کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ مکڑی کے جالے ہیں تو یہ ایک بڑا ایگریسیو موڈ ہے تفسیر لکھنے کا لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کا کہ یہ آیت کن کے لیے نازل ہوئی ہے مشرقین کے لیے تو امتِ محمدیہ کے جن لوگوں کا اولیاء کے ساتھ تعلق ہو اور اولیاء کے ساتھ ان کی محبت ہو جیسے سید علی بن عثمان کے ساتھ زہزور غوث پاک کے ساتھ ایک محبت ہے تو اس کو اس پہ چسپان کرنا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کیا بنا لیتے ہیں لفظ کیا استعمال ہوئے اولیاء تو اس سے مراد یہ اہل سنت ہیں یہ زیادتی اور یہ ظلم والا ایک رویہ ہے یہاں تفسیر پڑھ کے کوئی سمرہ نہیں کرتا بلکہ ایک دوسرے کے خلاف لوگ اگر ایسے ہوتی ہیں تو شانِ نزول دیکھا جائے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو امت کا تعلق ہے وہ ایک پیار والا ہے محبت والا ہے عقیدت والا ہے کوئی آدمی اللہ کے کسی ولی کو رب اور رسول نہیں مانتا بلکہ ان کو اللہ کا کیا مانتا ہے دوست مانتا ہے اللہ کے وہ دوست ہیں اللہ کے وہ قریب ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ عقیدت والا ہے اس لیے شانِ نزول دیکھا جائے اور صرف جو اپنے ذاتی خیالات ہیں ان کے مطابق ایک دوسرے کو کمزور نہ کیا جائے لوکانو یعلمون یہاں بھی وہی بات کہی گی کاش کہ وہ جانتے تو یہاں ہم بھی ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایک دوسرے کو جانتے کہ ہم دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ تنقید کر کے ان اللہ یعلمو ما یدعونا من دونہی من شے ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلمو جانتا ہے ما یدعونا جس کو وہ پکارتے ہیں من دونہی اللہ کو چھوڑ کر من شے کسی بھی چیز کو جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ اس کو جانتا ہے وہوالعزیز الحکیم اور وہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے تو ہمارا جو اولیاء کے ساتھ تعلق ہے ان کے مزارات پہ جانا آج کل خصوصا آج کا جو دن ہے وہ ربیہ ثانی کی جو گیارویں کی مناسبت سے ہے وہ سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی مناسبت سے بڑی گیارویں کا دن مشہور ہے تو ہم اہل محبت ان کو غوث بھی کہتے ہیں غوث العظم بھی کہتے ہیں اور حضرت سید علی بن عثمان کو ہم داتا بھی کہتے ہیں تو کیا داتا اور غوث کہنا یہ شرک زمرے میں آتا ہے آپ عقیدہ دیکھیں اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے ساری مددیں کرنے والا کون ہے اللہ ہے سب کچھ دینے والا کون ہے اللہ ہے ان لوگوں نے کائنات عالم کو کیا دیا ان لوگوں نے لوگوں کو توحید دی آپ نے داتا صاحب والا واقعہ سنا ہے نا کہ وہ دودھ دینے جاتے تھے ان کے نام پہ تو ہندو اور جو آپ نے ان کا نظام تھا تو آپ نے فرمایا لے آؤ تمہاری گائے بھینس کو کچھ نہیں ہوتا تو نو سو اٹھتر سال طور سے مبارکہ کو گئے ہیں آج تک گجر برادری دنیا کو خالص دودھ دے یا نہ دے داتا صاحب خالص دودھ وہ ضرور پہنچاتی ہے تو یہ انہوں نے لوگوں کو دیا کیا ہے توحید توحید دی ہے سب سے پہلے اس کے بعد انہوں نے نبی کی محبت دی ہے لوگوں کے اخلاق کو سوارا ہے اس کا معنی ہے داتا دینے والا ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں اولادیں داتا صاحب دیتے ہیں ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہمیں رزق داتا صاحب دیتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو جو علم دیا تھا معرفت دی تھی اس وجہ سے زبان خلق نکار خدا بن گئی لوگوں کے دلوں میں محبت بڑی اور انہوں نے داتا بھی کہا غوث بھی کہا لیکن اس کے پیچھے یہ عمل نہیں کہ یہ اللہ کی طرح داتا ہیں اور اللہ کی طرح غوث ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق عقیدت اور محبت والا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِ بُحَا لِلْنَاسِ یہ جتنی باتیں پیچھے بیان ہوئیں جی اب وہ سارا جو ہے وہ کرکس دو آیتوں میں آنے لگائے وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ وَاو کمانا اور تلکہ آتا ہے دیز دوز دیٹ کے لیے وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ یہ جو مثالیں بیان ہوئی ہیں نَدْرِ بُحَا ان کو ہم مارتے ہیں مثالوں کو مثال بھی بندہ دے مارتا ہے نا جی باتوں باتوں میں بندہ مثال دے مارتا ہے تو زارا بیدرِ بُقَمانا کیا ہے مارنا اللہ فرما رہا ہے یہ مثالیں ہیں جن کو ہم دے مارتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں لِلْنَاسِ لوگوں کے لیے وَمَا يَاكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور اس کا اکل اور شہور نہیں رکھتے إِلَّا الْعَالِمُونَ سوائے اہلِ علم سمجھ والے ان کو سمجھ سکتے ہیں باقی کوئی نہیں سمجھتا خَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَات اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے السماوات آسمانوں کو والأردہ اور زمین کو بالحق ٹھیک ٹھیک آسمان اگر یوں ہوتا کہ آسمان نیچے اور زمین اوپر ہوتی تو پھر بھی کائنات کا نظام نہیں چلنا تھا تو بالحق کا معنی کیا ہے جیسے جہاں جو چاہیے تھا اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا یہ نہ کدھر ہی ٹھیک تھا جو رب نے رکھا ہے دیکھیں نا انسان بھی رینگ کر چلتا ہوتا تو انسان کے اللہ نے جو سنس رکھے ہیں وہ ان کا کیا حال ہوتا انسان کیسے چلتا جس ہمیں بینڈز رکھے ہیں تو خَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَات آسمان و زمین کو جو اللہ نے پیدا کیا اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا ہے بالحق بڑا ٹھیک اور درست پیدا کیا ہے جہاں چاہیے تھا وہیں پر ہی پیدا کیا ہے کہیں اور نہیں پیدا کیا اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآیَتَ لِلْمُومِنِينَ اِنَّ بے شک فِي ذَالِكَ اس پورے پروسیجر میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں لام ضرور آیا نشانی ہے لِلْمُومِنِينَ مُومِنِينَ کے لیے اب جو اینجی اس صورت کی اس اگلی آیت سے وہ مفہوم شروع ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کم ٹو دا پوائنٹ اب وہ اصل باتیں ہیں جن کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی تھی کتنی آیات میں فورٹی فور میں چوالیس آیات میں صرف تمہید باندھی گئی کن باتوں کی جو ہم نے آگے سکسٹی نائن تک پڑھنی ہیں یہ ہوتا ہے صورت کا اصل خطبہ آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ایک مجلس ہے چھ سات خطیب آتے ہیں وہ اپنی اپنی گفتگو کرتے ہیں ایک ہیڈ خطیب ہوتا ہے جو کرکس بتاتا ہے بھئی میں جو ہے وہ اصل مقصد یہ تھا اور ان ساری باتوں کے لیے ہم نے یہ پوری محفل آرگنائز کی ہے اب سن لیں جی ہم نے یہ یہ باتیں جو ہے وہ کہیں اب جو باتیں ہیں جی وہ آ رہی ہیں معبوب آپ ان کو یہ بھی فرمائیں اس قوم کی یہ برائیاں ہیں یہ بھی فرمائیں یہ بھی فرمائیں یہ بھی فرمائیں اب ان کا علاج شروع ہونے لگائے ساتھ اہل مکہ کے ساتھ آپ یوں اپنا طریقہ اور رویہ اپنا ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں